موسیقی موسیقی مہتاب بھائی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ سن نہیں رہے ہیں نزبان کے لئے تمام دشواریاں ہوتی ہیں ترام طرح کی چیلنجیں ہوتے ہیں مندوبہ سے انتظامات بھی دیکھنے ہوتے ہیں بہرحال میں یہ پوری تنظیم اپنے کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ آج صفحہ سامعین میں تمام یہاں کے موتبر سامعین کے علاوہ شورہ اکرام بھی تشریف فرما ہے رامنگر سے جناب زمیر فیضی رامنگری صحابہ آئے ہیں ڈاکٹر فرقان صحابہ آئے ہیں مہترم واسی فاروقی صاحب نے ایک بات رکھی ایک مشورہ دیا کہ یہ کونسی بات تھی کہ اگر ہم شیر دوسرے کو سنا سکتے ہیں تو کیا ہم صفحہ سامعین میں بڑھ کر کے سن نہیں سکتے ہیں تو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور سلیم صدیقی شویب انوار ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب بھی اپنے ذلے میں آس پاس کوئی بڑا مشاعرہ ہوگا اگر وہاں پہ عزت کے ساتھ ہم لوگوں کو بحث کے سامع بھی اگر بلائے جائے تو سننے کے لئے ہم لوگ چلیں گے اور سنیں گے ہمارے جو مہمان شاعر آئیں گے ان کی حفلہ فضائی کی جائے گی اور ہم بھی جو اپنے ہاں کوئی پروگرام کریں گے تو ان کو مدعو کریں گے کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں کیونکہ اس طرح کے پروگرام میں سبھی لوکل شاعروں کو پڑھایا نہیں جا سکتا ہے تو یہ تحق کیا گیا کہ ہر بار ہم دو مقامی شاعروں کو اس میں لیں گے اس میں جب دوبارہ اگلا پروگرام کریں گے تو اس دو مقامی کو ہٹا کر کے ان کی جگہ پہ دوسرے شاعروں کو شامل کیا جائے گا بہرحال ہماری تاوت پہ ہماری گزارش پہ تمام شورہ اکرام سامعین تشریف لائے ان کا میں پھر دل کی گہرائیوں سے ایک بار ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور محترم جی جی محترم فیض خرید آبادی صاحب اور شاہد جمال صاحب کو بھی ایک بار فیر مبارک بات پیش کرتا ہوں بہرحال آئیے مجھے حکم دیا گیا ہے اور جس طرح کی شاعری جناب رزوان فاروقی صاحب نے جہاں سے چھوڑی تھی کوشش کروں گا کہ اسی طرح کے شعر آپ کے خدمت میں پیش کروں بہرحال مطلع میں نے آپ کا انتخاب اسی طرح کیا تھا مطلع ملازہ فرمائیں تیرا شور اگر رہے نمان نہیں ہوتا کیا کہنے تیرا شور اگر رہے نمان نہیں ہوتا تیرا شور اگر رہے نمان نہیں ہوتا ہر ایک لب پترہ تز کیران ہوتا ہوتا شیر پڑھنے پہلے میں چند جملے ارض کرنا چاہ رہا ہوں جو دل کی کسافت ہوتی ہے اس کو صفائی کا دو طریقے ہیں ایک تو یہ دل کی کسافت ہو یا کوئی بھی کسافت ہو اس پہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ گندگی بہ جائے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس پہ اتنی تیز آگ جلائی جائے کہ آگ میں جل کر کر کسافت کھاک ہو جائے اور جگہ پاک ہو جائے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں مسلسل سے جو جو نور کی بارش ہوسی ہے اس سے ہمارے دل کی کسافت ساف ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے تصور ملتا ہے اور عالم وشتانی میں جب وہ اپنی باطنی نگاہ ہمارے کل پہ ڈالتا ہے تو ہمارے دل کی جو گندگی ہے جو کسافت ہے وہ صاف ہو جاتی ہے برائی اس مضمون کو ملعظہ فرمائے تیرے لبو پا میرا تز کیران ہی ہوتا یہ اس کے ذکر مسلسل کا فیض ہے ورنہ یہ اس کے ذکر مسلسل کا فیض ہے ورنہ ہمارا قلب کبھی ہاں اینا نہیں ہوتا ہمارا قلب کبھی ہاں اینا نہیں ہوتا بہت امدہ شیئر ملعظہ فرمائے اگر سمجھ نہ ہے ہم کو کتاب دل پڑیے اگر سمجھ نہ ہے ہم کو کتاب دل پڑیے اگر سمجھ نہ ہے ہم کو کتاب دل پڑیے ہمارے چہہے پہ سب کچھ لکھا نہیں ہمارے چہہے پہ سب کچھ لکھا نہیں ہوتا اگر سمجھ نہ ہے ہم کو کتاب دل پڑیے اگر سمجھ نہ ہے ہم کو کتاب دل پڑیے ہمارے چہہے پہ سب کچھ لکھا نہیں ہوتا ہمارے چہہے پہ سب کچھ لکھا نہیں ہوتا اور یہ بھی شہر اپنی قوم کا بھورا محاسبہ علمیہ مجھ سنائے شرم لہذا فرمائے جو راہ صدق و صداقت پگام زمین رہتے جو راہ صدق و صداقت پگام زمین رہتے تمہارے پاس زمانے میں کیا نہیں ہوتا جو راہ صدق و صداقت پگام زمین رہتے یہ بھی شہر لہذا فرمائے یہ کیسا دور ہے انسان نیت کے مل نیت پر انسان نہیں انسانیت نیت نیت کے مرنے پر کوئی بھی اب یہاں حیرت زدہ نہیں ہوتا ہوتا کوئی بھی اب یہاں حیرت زدہ نہیں ہوتا ہوتا کیسا دور ہے انسان نیت کے مرنے پر کوئی بھی اب یہاں حیرت زدہ نہیں ہوتا اور آخری شعر اس غزل کا ملازہ فرمائیں اشار وحی سے مل تا انسان کو زندگی کا سراغ وحی سے مل تا انسان کو زندگی کا سراغ وحی سے مل تا انسان کو زندگی کا سراغ جہاں سے آگے کوئی راہ ستا نہیں ہوتا سراغ وحی سراغ مقطعی ملازہ فرمائیں سغیر غار کرو کچھ سبب کلاش کرو سراغ 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 کرو کچھ سبب تلاش کرو سراغ غار کرو کچھ سبب تلاش کرو تمہارا اے دے وفا کیوں وفا نہیں بہت اندہ جناب سغین نوری صاحب بہت با مقصر شاہدی سے آپ نے نوازا بہت ہی استعقام و اعتبار کے ساتھ سنایا بہت